الحمدللہ یا رب العالمین مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک پٹی کی صورت میں جو آیت پڑی جا رہی ہے اس پر ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے اور اس طرح وہ نیچے آتا جاتا ہے اگر آپ بھی ایسی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے اور اس کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے آواز میں خوبصورت آواز میں آپ ریکارڈ کریں گے اور اپنی تلاوت کو دنیا کو سنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا آن لائن ٹیچنگ کا اس میں آپ کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ آن لائن ٹیچنگ کے بارے میں دونڈ رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے انٹرنیشنل سطح پر تو آپ اپنی اس طرح کی ویڈیو بنا کے دنیا بھر میں آپ اپنی ویڈیو بچا سکتے ہیں اور نیچے اپنا ویڈیو نمبر لکھ سکتے ہیں اور اس سے جو لوگ کیونکہ قرآن پاک تو ساری دنیا میں پڑا جاتا ہے اور ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو قرآن پاک کو پڑھنے والا ہو وہ آپ کا نمبر لے کے آپ سے رابطہ کرے اور اچھی خاصی آپ کی آمدن بھی ہو سکتی ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ وہ قرآن پاک کی جو چلتی ہوئی ویڈیو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں اور اپنا کائن ماسٹر آن کریں گے کائن ماسٹر آن کرنے کے بعد کریٹ نیو پہ ہم کلک کریں گے سکسٹین نائن یوٹیوب کا سٹینڈر سائز ہے یہاں سے ہم اس کو کریٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کریٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہمارے سامنے انٹروفیس آ رہا ہے کہ آپ کون سا بیکگراؤنڈ سیلیکٹ کریں گے تو امیج سیلیکٹ میں جا کے ہم اپنی مرضی کا جو انسا مرضی ہم بیکگراؤنڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو سمپل رکھتا ہوں اور یہ والا بیکگراؤنڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو ناظرین یہ دیکھیں میں اس کو تقریباً ایک منٹ تک لمبا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں کھینچ کے اس کو ایک منٹ تک اس کو لمبا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو بیک کریں گے اور اب نیکسٹ آپشن کے طور پہ ہم انٹرنیٹ سے یا قرآن پاک سے ایک سکرین شاٹ لیں گے سکرین شاٹ ہوگا جو بھی ہم تلاوت اپنے ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جس تلاوت کو ہم اپنے پیچ پہ چلانا چاہتے ہیں وہ والا سکرین شاٹ ہم یہاں پہ پٹ کریں گے تو چونکہ میں نے اپنے انٹرنیٹ سے سکرین شاٹ لیا ہوا ہے لیئر پہ جائیں گے میڈیا سیلیکٹ کریں گے اور سکرین شاٹ پہ جا کے یہ دیکھیں میں نے یہ سکرین شاٹ اس کو بھی ہم بیک گراؤنڈ کے مطابق لمبا کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اتنا لمبا کر لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو اتنا لمبا کر لیا ہے اب سکرین شاٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے اب نیکسٹ سیلیکٹ کرنا ہے کروپ کو کروپ کو کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہم اس کو کروپ کر لیں گے بلکہ ہم بسم اللہ تک اس کو کروپ کر لیتے ہیں تو ناظرین ماسک لگائیں گے اچھی سی شیپ لگائیں گے تاکہ ویو بہت اچھا ہو جائے یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں پیج سائز پہ ناظرین یہ آپ کے سامنے سورة الفاتحہ کا جو پیج ہے وہ شو ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم بیک کریں گے دوبارہ سے ہم ہم ایک پیج کو سلیکٹ کریں گے میڈیا میں جائیں گے اور ایمیج ایسٹ میں جا کے ہم ییلو کلر کا ایک پیج سلیکٹ کریں گے جس کو ہم بڑھا کے اپنا شروع تک لے آئیں گے یہ دیکھیں یہ لے آئے اور یہاں سے ہم اس کو بڑھا کے جتنا ہمارا سکرین شاٹ ہے اتنا لمبا کر لیں گے یہ دیکھیں تو ناظرین بہت آسان طریقہ ہے امید ہے آپ کو یہ طریقہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا اس میں کسی قسم کا کوئی بہام نہیں ہے آپ کی سہولت اور ضرورت کے مطابق آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں امید ہے آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آنے والا ہے اور آپ اپنی ویڈیو بھی بنا کے یوٹیوب پر وائرل کر سکتے ہیں اور جو میں نے ویڈیو کے انٹرو میں بتایا ہے کہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے آن لائن نیشنل انٹرنیشنل ٹویشن اصل کر سکتے ہیں آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں بچوں کو پڑا سکتے ہیں تو ناظرین نیکسٹ آپشن کے طور پہ ہم اس کو تھوڑا بڑا کریں گے یہ دیکھیں یہ اور اس کو ہم کروب کریں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں ہم اس کو کروب کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اتنا کروب کر لیا ہے اس کو بھی اچھی سی شیپ دیں گے قرآن پاک ہے ہمارے دل جان سے ہم اس کی قدر کرتے ہیں اس کو ہم نے کروب کی ہے دوبارہ اس پہ کلک کرنا پڑ گیا ہمیں بلینڈنگ میں جائیں گے بلینڈنگ میں جا کے اس کو ملٹی پلائی کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو چکا ہے ناظرین اس کے بعد ہم نے کاری صاحب کو اس محفل میں لے کے آنا ہے محفل میں جاتے ہیں نا سب وہاں پہ کاری صاحب کی تلاوتیں سنتے ہیں بہت اچھے اچھے اور آج کل تو مصر سے کاری صاحب تشریف لاتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے کچھ کر رہے کرام مالدیب بھی جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہاں پہ قرآن سناتے ہیں تو ناظرین بات ہو رہی تھی یہ دیکھیں الحمدللہ یہاں سے ہم آڈیو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ایک بہت پتے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس کاپی رائٹ کا کلیم نہ آئے کاپی رائٹ فری آپ کانٹینٹ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کریں جیسا کہ میں نے کیا ہے سونگ میں جائیں گے سونگ میں جانے سے پہلے آپ فولڈر میں جائیں گے اور وہاں سے آپ جو آپ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ریکارڈ کیا ہوا ہے ابھی میں آپ کے سامنے شو کرتا ہوں یہ آل بم ہے آل بم میں میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہ فولڈر اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ میری اپنی آواز ہے ناظرین یہ میری اپنی آواز ہے میں نے یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ نہیں کی اگر آپ بھی اپنی آواز میں کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ انٹرنیٹ سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کوپی رائٹ کے بارے میں تھوڑا دھیان سے یوز کرنا ہوگا تو ناظرین دیکھیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں اس کو پلے کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو روک دیں گے الحمدللہ رب العالمین پورا ہو چکا ہے تو ہم یہ یلو جو ایمیج ہے اس پہ ہم کلک کر کے اس کو ٹرم سپلٹ کا جو آپشن ہے یہاں سے سپلٹ کریں گے اور اس کو اٹھا کے ہم نیچے لے آئیں گے ناظرین یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ہم نے اس کو اٹھا کے نیچے لے آئے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے چلاتے ہیں یہ دیکھیں مالک یوم الدین اب ہم نے نیچے جانا تو وہ کس طرح جائیں گے سیم وہی میتھڈ ہے ٹرم سپلٹ پہ ہم کلک کریں گے سپلٹ کریں گے اور اس کو نیچے لے آئیں گے جیسے جیسے یہ لائن نیچے آ رہی ہے کاری صاحب بھی اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ سے بیک کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ دیکھیں تو اس کو ہم تھوڑا ایسا بیک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ایمیج یالو پہ سلیکٹ کر کے سپلٹ کریں گے اور اس کو ہم اٹھا کے نیچے لے آئیں گے ناظرین یہ دیکھیں اس کو دوبارہ پلے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا بیک کر کے اس کو دوبارہ سے ہم کیا کریں گے سپلٹ کریں گے امید ہے آپ کو یہ یاد ہو چکا ہوگا تو ہم اس کو نیچے لے آتے ہیں اور بیک کر کے اس کو دوبارہ سے پلے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا بیک لے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم دوبارہ اس کو سپلٹ کریں گے اور اس کو اٹھا کے ہم نیچے لے آئیں گے یہ دیکھیں اب دوبارہ سے پلے کرتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ دیکھیں غیر المغبوب علیہم پہ ہم دوبارہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں سپلٹ کر کے اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین دوبارہ پلے کرتے ہیں ناظرین ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں وائس کے مطابق اس کو ہم اتنا کر لیتے ہیں اور ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چل رہے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے پلے کر کے یہ دیکھیں اس کو ہم یہ اتنا کرتے ہیں ٹرم ٹرم کریں گے ٹرم ٹو لائٹ کیونکہ اب ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے تو ناظرین میں نے ویڈیو کے شروع میں ایک بات کی تھی آپ سے کہ آپ اپنی آن لائن ٹویشن اس سے آپ رن کر سکتے ہیں آپ قرآن پاک تو ساری دنیا میں پڑا جاتا ہے قرآن پاک ساری دنیا میں سنا جاتا ہے تو جب آپ اپنی تلاوت کو اچھی آواز میں ریکارڈ کر کے کائن ماسٹر کے ذریعے آپ یوٹیوب پہ ڈالیں گے ایک بار ڈالیں گے دو بار ڈالیں گے تین بار ڈالیں گے کوئی آپ کی تلاوت تو سنے گا اور جو سنے گا آپ کی تلاوت خوبصورتی سے ہوگی آپ کو وہ اپروچ کرے گا اپروچ کرنے کے لئے آپ نے ادھر آنا ہے بیک پہ بیک جانا ہے یہاں سے لیئر میں اور لیئر سے آپ نے ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم ایڈٹ کر کے اس کو دو لائنوں میں کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا ہم فونٹ تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر ہم یہاں سے تھوڑا سا شوک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں اپنا نمبر لکھیں یہاں پہ نمبر لکھیں جیسا کہ میں اپنا نمبر لکھتا ہوں یہ میرا نمبر ہے آپ اس کو بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں کوئی سا بھی دے سکتے ہیں کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ آپ نے کون سا دینا یہ دیکھیں میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے اگر آپ اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں مثلا اگر آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں کہ واتس ایپ کا نمبر ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے واتس ایپ جی تو ناظرین یہ تھا آج کی ہمارا جو ٹوپک جو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ آپ سے میں یہ آپ کو آن لائن ٹویشن قرآن پاک کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے قرآن پاک کی ایک چلتی پھرتی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ ڈال کے آپ اپنا جو ہے روزگار بھی کما سکتے ہیں اور قرآن پاک لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں نیکیاں بھی ملیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے بھی نوازے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل بگ انفارمیشن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ